نمسکار دوستو میں پرباد کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ایک اور نئی فریس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو مچھلی پالن کے پروفٹ کے بارے میں بتاؤں گا ایکچولی میں اس کے پہلے میں جب میری ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مچھلی پالن کرنے میں کتی لاغت آتی ہے کیسے کیا جا سکتا مچھلی پالن لیکن جب بات آتی ہے کہ مچھلی پالن میں آخر پروفٹ کتنا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے نا ایک ایک بیسک چیز میں آپ کو بتا دوں کی مچھلی پالن کوئی کھیتی نہیں ہے ایگری کلچر نہیں ہے لوگ اس کو کھیتی کا پارت سمجھیں جیسے کھیتی کے بہت سارے پارٹ سووتے ہیں اس کو کھیتی کا پارٹ سمجھتا ہے کھیتی نہیں ہے سرکار بھی یہ مان چکی ہے مانتی ہے مچھلی پالن یہ کو دیوگ ہے تو جب بھی آپ کوئی بیجنس کرنے لیکن لکھتے ہیں تو سب سے پہلے نفع نقصان کے بارے میں سوچتے ہیں آج میں آپ کو اس لحسانہ نفع ملک فائدہ کے بارے میں سمجھانے والا ہوا مچھلی پالن کرنے میں فائدہ کتہ ہوتا ہے کتنا آپ پیسہ کمائے سکتے ہیں لگانا کتنا ہے اس کے اوپر میں پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے بتایا تھا کہ مچھلی پالن میں کتنا پیسہ لگا سکتے ہیں آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کوئی بات نہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا تو دیکھیں سب سے بہلے کچھ بیسک چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں مچھلی پالن کئی طریقے سے ہوتا ہے آج کل بڑا فہمہ سے ہے ری سرکولیٹری ایکو کلچر سسٹم اس میں لیکن بہت زیادہ قیمت لگتی ہے بہت زیادہ بڑا سیٹ اپ لگتا ہے اور یہ ایک عام جو کسان ہے یا پھر عام جو انٹرپنیور بننا چاہتا ہے مچھلی پالن کی سبات کا اندر پات چاہتا ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنا سارا پیسہ کھرش کر پانا تو پھر جو بیسک ہے مچھلی پالن کا بہت تعام ہے جو ہمارے ہاں مچھلی پالن کی جو کہتے ہیں ایکو کلچر کی پریکٹسز ہو رہی ہیں میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسی پریکٹس جس کے بارے میں ہر کوئی آنگے آکے اس کو کر سکتا ہے میرا جو کسان ہے نا وہ بھی کر سکتا ہے کچھ بیسک چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کیا کیا کھرش آنے والے ہیں اور پھر کیا کیا منافع ہونے والا ہے سب سے پہلے جب آپ مشکلی پالن کرنے کے لئے لکلتے ہیں تو آپ کو طلاب کی تیاری کرنی ہوتی ہے آپ دیکھو کلچر کریں گے نا روہو کتلا مرگل کومن کارپ سلبر کارپ گراس کارپ کون کون سی مشکلی ہو گئی چھے مشکلی ہو گئی روہو کتلا مرگل کومن کارپ گراس کارپ اور سلبر کارپ ان چھے مشکلیوں کو آپ کو کلچر کرنا ہے یدی کہیں سے مل سکتی نا جہنتو روہ ہی لیا یہ جہنتو روہ اس بریڈنگ ہے پراجاتی ہے جو کی بکسٹ کی گئی ویک گیانی کو دوارہ وہ اس پڑا سجادہ ڈیسیز کے پرتی ریشٹینٹ رہتی ہے اس میں بیماریاں کم لگتی ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن جو بیسے کپ کی چھے ہیں میں ان کے بارے بتاؤں گا کیونکہ ان کی اپل عبدتہ لگ بگ دیس کی سبھی جگہوں میں بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے ورنہ میں آپ کو دوسری چیزوں کے بارے بتا دوں اور وہ مچھلیوں کے بیج آپ کو ملے ہی نہ تو یہ جو چھے پر جاتی ہیں روہو کتلہ میرکل کومرکار سلورکار گراس کارپ یہ آپ کو کہیں بہ آسانی سے مل سکتی ہیں جب بات کرتے ہیں ہم کی کیسے کریں گے تو ہفتے والے آپ دیکھئے میں یہاں پہ پورا آپ کو گڑس سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو طلاب کی پرپریشن کرنی ہوگی یدی آپ ایک ڈھائی اکڑ کے طلاب کی پرپریشن کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنا فس پھوم بنائیں گے تو ڈھائی اکڑ کے طلاب میں آپ ایک پورا ڈھائی اکڑ کا طلاب تو بنائیں گے نہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے طلاب بنانے پڑیں گے ڈھائی اکڑ مطلب ایک ہیکٹیر اس میں کم سے کم آپ پانس طلاب بنائیے آدھائے اکڑ کے تو پانس طلاب کی پرپریشن کرنے کے لیے آپ کو کوئی خاص پرپریشن نہیں کرنی ہے یدی اندر کہیں اونچہ نیچہ ہے کہیں میڑھ سوٹی ہوئی ہے اس کی پرپریشن کرنی ہے آپ کو لیور چارج لگے گا کتا لیور چارج لگے گا کم سے کم دو تین لیور لگیں گی معنی آپ کا دو ہزار روپے سارے طلاب کی پرپریشن میں خرچ ہو گیا جہاں میں ٹوٹی اس کو بنوا دیا آپ کاؤنٹ کرتے جائیے آپ کو پورا حسام میں دینے والا ہوں دو ہزار روپے آپ اس کا مان لیجئے اس کے بعد آپ اس میں لائمنگ کرائیں گے لائمنگ ایسا نہیں بہت مہنگا ہے لائم بہت سستہ ہے اور لائمنگ آپ کو نہیں بہت زیادہ کرانا پڑے گا تو آپ مان لیجئے کہ فرسٹ ٹیم میں آپ کو پانسو روپے کا خرچ جائے گا لائمنگ کے لیے اس کے بعد آپ نیکٹ سٹیپ کی بات کرتے ہیں نیکٹ سٹیپ میں جب آپ نے لائمنگ کرا دی آپ کو پورے طلابوں میں گوبر ڈلوانا ہوگا گوبر ڈلوانے کے لیے آپ کو مان لیا گوبر بھی سستہ ہے ہزار روپے آپ چار سو پانسو روپے کی ٹرالی کہیں مل جاتی ہے دیس میں الگ الگ حصہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ویری کرتا ہے الگ الگ حصہ میں ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے اس کا پرائز لیکن نورملی چار سو پانسو روپے ٹرالی ہوتا ہے آپ نے دو ٹرالی ڈلوا دیا کافی ہے تو ایک ہیکٹیر کے طلاب میں آپ نے ہزار روپے کا آپ مان لیجئے کہ آپ کو گوبر ڈلوانا پڑے گا دو سفٹ میں آپ وہ گوبر ڈلوائیں گے آپ جوڑ سے جائیے اس کو کتنا ہو رہا ہے اس کے بعد پھر نیکٹ سٹیپ کیا ہوگا نیکٹ سٹیپ کے بعد آپ جب اس میں پانی پورے طریقے سے بھر جائے گا تو آپ کو ایک بار اس میں جال چلوانا پڑے گا اس کے پیچھے کا کان یہ ہے کہ آپ جدی جال چلوائے ہوئے بچوں کو ڈلوا دیں گے اس میں جو اس میں فنگر لنکس ہوتے ہیں وہ ڈلوا دیں گے تو جو دوسری مشلیاں ہوتی ہیں سامپ بغیرہ ہوتے ہیں جو پانی بھرنے کے ساتھ طلاب میں آ کر اس میں رہنے لگتے ہیں وہ آپ کی بچوں کو کھانا سرور کر دیں گے اور آپ کی جوت پا دکتا ہے وہ کم ہو جائے گی ایسے بردی آپ ایک بار جال چلوانا دیتے ہیں تو جو دوسری مشلیاں ہیں جو آپ کی بچوں کھانے والی جن کو ہم پریڈیٹری فس کہتے ہیں مان سہاری بھکچی مشلیاں وہ ساری مشلیاں جال چلانے میں آپ کی جال میں پکڑ میں آ جائیں گی لکال کر باہر ان کی آپ علاج کر دیجی جو بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ کا طلاب کلین ہو جائے گا بچوں کے لیے تو آپ کا مالی جی کی دو لیبر لگیں گی کرنے میں پانسو روپے اس کا خرچ جائے گا اور اگلا خرچ کی بات کریں اب آپ کو بچے ڈلوانے پڑیں گے بچے دیکھیں سب بہت سستے ہیں تو دھائی سو دو سو روپے میں آپ کو ہجار بچے آسانی سے کہیں بھی مل جائیں گے یدی میں ایک ہیکٹیر طلاب کی بات کروں دھائی ایکڑ طلاب کی بات کروں چھوٹے چھوٹے طلاب کیوں نہ ہو آپ کے لگ بگ لگ آپ کو دس سے پندرہ ہجار کی بیچ میں اس میں بچے ڈلوانے ہوں گے دس سے پندرہ ہجار بچے جو آپ اپنے طلاب میں ڈلوائیں گے اس کا خرچ کتنا جائے گا دو ڈھائی سو روپے کا آپ کے ایک ہجار بچے ہیں مال لی جائے ڈھائی سے تین ہجار روپے اس کا خرچ ہو گیا اس کے بعد اگلا خرچ کیا ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ نے بچے ڈلوائ دیئے تو آنگے آپ نے تھوڑا بہت دوائی میں خرچ کر لیا تھوڑا بہت اور دوسری جیزوں میں خرچ کر لیا پھر یدی آپ نے پرائیمری پروڈکٹیوٹی کی اوپر دھیان دے دیا پرائیمری پروڈکٹیوٹی کیا دیکھیں مچھلی کو جو کھانا ملتا ہے وہ دو طریقے سے ملتا ہے ایک تو وہ کھانا جو کی تلاب میں پہلے سے ہے پہلے سے کیسے ہو جائے گا جیسے آپ نے اس میں گوبر ڈلوائیا تو گوبر نیچے جائے گا تو اس گوبر میں جو نیٹرینٹس ان کو اپیو کر کے وہاں پہ بہت ساری کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے پیڑ مایکرو کہہ سکتے ہیں کہ جو پلنکٹان اور فائکو پلنکٹان بغیرہ وہاں پہ اگنا سرو ہو جائیں گے وہ کیا کریں گے ان کو مچھلیاں کھاتی ہیں ایسے میں آپ کو ان کو دانا نہیں دینا پڑتا ہے یہ تلاب میں بہت زیادہ کم ہوتے ہیں تب آپ کو اوپر سے فیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ بہتری نکو کلچر کی پیٹنس کر رہے ہیں تو آپ کو کھانا اوپر سے دینا ہی ہوگا ایک صحیح انپات میں کھانا اپلقد کرانا ہوگا تو اگر آپ کی پرائیمری پروڈکٹیویٹی اچھی ہے تو آپ کا وہ خرچہ کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ آپ کی پرائیمری پروڈکٹیویٹی اچھی ہے تو آپ کو اوپر سے بچوں کو کم دانا دینا پڑے گا کم کھانا دینا پڑے گا تو ابھی ہم اس کھانے کے جو پرائز کو تھوڑا سا کناری میں رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آنگے اور کون کون سے خرچیں آنے پڑیں گے اب کیا ہوگا کہ پانی آپ کا بھرا ہے روحو کتلم رگل آپ کے طلاب ہیں اس کی اوپر آپ کو پانی کی کوالٹی مینٹین کرنی پڑے گی تو بیچ میں آپ کو پانی بزلوانا پڑے گا مال لیا کہ آپ کو پانسو سے ہجار روپے اس میں خرچ ہو رہا ہے کیونکہ پانی ایکچینج کریں گے تو الیکٹرسٹی کب لائے گا وغیرہ وغیرہ ایسا نہیں بہت زیادہ جائے گا لیکن آئے گا تو پھر اس کے بعد نیکسٹ خرچ کی بات کریں ہم دیکھیں سائیڈ میں آپ کو اس سارے حساب جڑتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے آپ کو پورا حساب دوں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر کتنا خرچ یہاں پر ہونے والا ہے پھر اس کے بعد جب آپ مچلیوں کو پکڑوانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہارویسٹ کرنے کے لیے جال چلوائیں گے پھر آپ کو لیور چاہیے تو پھر مال لیجئے کہ اس میں آپ کو دو تین ہزار روپے لیور چارج کا قطع ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اوبرال یادی ابھی میں فیڈنگ کو الگ رکھتا ہوں فیسٹ کی جو فیڈنگ ہے اس کو الگ رکھتا ہوں تو اوبرال خرچ کتنا آیا لگ بھگ لگ بھگ دس ہزار روپے خرچ آیا اور یادی آپ کی پرائیمریل پروڈکٹیویٹی اچھی ہے اور آپ اوپر سے فیڈ دینا چاہتے ہیں تو پچھے سے تیس روپے کلو کے حضاب سے مچلی کا کھانا آتا ہے دو ایم ایم اور چار ایم کا ہوتا ہے سورو میں آپ کی جب مچلی فنگر لنگ ہے چھوٹی ہے تو آپ کو دو ایم ایم کا دینا ہے اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو چار ایم ایم کا آپ کو دینا ہے لگ بھگ فرائز میں کوئی زیادہ انتر نہیں ہوتا ہے ایک سے ہی فرائز ہوتی ہیں تو مال لیا کہ آپ کو بیس سے پچھے سے زار روپے مچلی کے دانے کا خرچ آ جائے گا تو یادی مچلی کے دانے کا خرچ ملا کے سپورا خص دیکھا جائے تو آپ کا تیس سے پیس سے سیزار روپے کا خرچ آتا ہے اور بہت ساری کسان تو ایسا کرتے ہیں کہ گو بار گو بار ڈال دیتے ہیں اور پرائیمری پروکٹیوٹی ان کے اچھے ہو جاتی ہے اسی میں سے جو مچلی ہو تو اسی اپنا نیچورل کھانا اس کو ملنے لگتا ہے اور وہ اوپر سے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈنگ کے معاملے میں کرتے ہی نہیں فیڈنگ ان کو دیتے ہی نہیں ہے پھر بھی ان کی پروکٹیوٹی آتی ہے ایسا نہیں آتی آتی ہے لیکن تھوڑی سی کم آتی ہے ایسے میں جو ان کا خرچ ہے اٹھ سے دس ہزار کے انترکت ہو جاتا ہے لیکن جب آپ فیڈ دیتے ہیں اوپر سے تو اس کا خرچ پچے سے تیس جار روپے بڑھ جاتا ہے تو آپ کا ٹوٹل خرچ تیس سے چالیس جار روپے ہو جاتا ہے یعنی آپ فیڈ نہ دیں تو وہ خرچ آپ کا کم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہوں اتپادن کی یعنی آپ فیڈنگ کرتے ہیں مچھلی کی تو آپ کو کم سے کم دو سے تین لاکھ روپے کی آرام سے مچھلی کا اتپادن ہو جائے گا کم سے کم کتنی مچھلی وہاں تھے آپ کو مل جائیں گی دو سے تین لاکھ روپے کی مچھلی دو سے تین ٹن تو آپ کو اتپادن پکا ہے ہی ہے اور سو روپے لگ بھگ آپ کا مارکیٹ پرائز ہے مچھلی کا ایک تھوک کے بھاو میں آپ دیکھیں اگر تو تو اس حساب سے آپ مال لیے کہ دو سے تین لاکھ روپے تو مال لیا آپ کا پچاس ہزار روپے خرچ بھی ہو گیا تو آٹھ نو مہینے میں آپ کو چالیس پچاس ہزار روپے مائنس کرنے کے بعد لگ بھگ لگ بھگ دھائی لاکھ روپے بچتا ہے اور یدی آپ نے فیڈنگ پوری نیچرل طریقے سے چھوڑ دی بچھلی کو جو طلاب میں ملے گا وہی کھائے گی ہم اوپر سے گوبر اور یوریا اور ڈال دیں گے تاکہ اور نیچرل فیڈ اچھے سے بنتا رہے تو جو اس میں آپ کا خرچ ہوگا وہ لگ بھگ دس سے بارہ ہزار روپے میں آپ کا خرچ بورا ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو ایک سے دیڑ لاکھ کے بیچ میں مشلی کا اتفادن ملتا ہے تو پھر بھی یہ دیا آپ دیکھیں دس سے پندرہ ہزار روپے خرچ کیا آپ نے دیڑ لاکھ روپے کی مشلی ملی تو اس میں کتہ آپ کو بینیفٹ ہو گیا دس پرسینٹ کا ایگری کلچر کی کوئی ایسی فیلڈ ہی نہیں ساب جہاں پہ آپ کو دس سے پندرہ ہزار روپے خرچ کرنے کے بعد ایگری کلچر کے بیجنس بھی نہیں ہے ایسا کوئی جہاں پہ آپ کو دس گنا اتنا پروفٹ اتنا پروفٹ کوئی بیجنس نہیں دیتا ہے جتنا پروفٹ آپ کو دے گا اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی پروفٹ ہیں مشلی پال کے ساتھ کیسے زیادہ پانی برس جائے اگر تو مشلی مرے گی نہیں کم پانی برس جائے تو آپ اپنا بور سے اس میں پانی ڈال کے مینٹین کر سکتے ہیں اولہ گر جائے پالہ گر جائے تو مشلی مرنے والی نہیں ہے جیدی آپ نے دھان گیاہوں باقی چیزے لگائی ہیں اولہ پالہ گرے گا تو پھسل برباد ہو جاتی ہے کسان کے حالت اگزی میں خراب ہوتی ہے تو میں یہ ویڈیو بناہیز لے رہا ہوں کہ کسانوں تک پہنچے جو آس تک ٹریڈیسنل کھیتی کرتے آ رہے ہیں دھان بو رہے ہیں گیاہوں بو رہے ہیں چنہ بو رہے ہیں اب چھوڑیے صاحب مشلی پالن میں آئیے آج کسانوں کی آتمتیا کو روکنا ہے نا تو ان کو مشلی پالن کرنا سکھانا پڑے گا کیونکہ مشلی پالن کھیتی نہیں ہے ادیوگ ہے کرسی کو لاپ کا دھندہ بنانا ہے اور دیدی کرسی کو لاپ کا دھندہ بنانا ہے تو کسانوں کو مشلی پالن کرنا سکھانا ہوگا کیونکہ مشلی پالن یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں پہ کم لاغت میں زیادہ لاغ جب کالیج میں تھے تھا تو ایسے سلوگن لکھ کے اور جب ایکزیویسن لگتے تھے تب بتاتے تھے کہ کم لاغت میں لاغ کمائے مشلی پالن کو اپنائے کیا بولا کم لاغت میں لاغ کمائے مشلی پالن کو اپنائے سلوگن یہ ساویے مشلی پالن ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ minimum investment مشلی پالن کو کم پیسا ہے آپ کم پیسا مشلی پالن شروع کریے آپ کو ایسیل فیڈ مت دیجئے آپ کے پاس طلاب ہے جو طلاب کا ہے مشلی اسے میں گروہ کرے گی تھوڑا سا پروفٹ کم ہوگا مانتے ہیں لیکن جب وہ پروفٹ ہوگا تو آپ اس پروفٹ کو اپنے پاس رکھئے اگلی بارہ اور بہتر طریقے سے کریے اگلی بارہ اور بہتر طریقے سے کریے تو یہ تو ہوگی ہے نیچرل طریقہ اس کے علاوہ recirculatory aquaculture system ہوتا ہے اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا پروفٹ کما سکتے ہیں بہت زیادہ لیکن recirculatory aquaculture system ہماری دیس میں ایک تیبی لیول نہیں ہے تو ایک تو وہاں پہ یہ سمسے ہو جاتی ہے اس کے بعد یدی آپ لینا چاہتے recirculatory aquaculture system کا تو چائنہ اور اسرائیل دو دیس سفلتہ پورا گناری ہیں لیکن آپ کو کم سے کم پچیس سے تیس لاک روپے پچاس لاک روپے تک اس system کو لگانے میں خرچ کرنے پر سکتے ہیں اور میرا عام کے سان اتنا پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا ہے اس لئے میں بہت بیسک چیزیں بتاتا ہوں عام طریقے سے مچھلی پلن کرنا سے کھاتا ہوں تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئیے تو لائک کریں اس ویڈیو کو social media پر share کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے اس کا benefit اٹھا پائیں اپنے گریبی دور پر پائیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارات وندی ماترم